دوستو امائم پارٹی مہراشترا ویدان سبھا چنوں کو دھیان میں رکھ کر جتاؤ امیدواروں کو لے کر امائم پارٹی کے پردے صدر سید امتیہ جلیل کیا اتنا بڑا گھوسنا ساتھی ساتھ مہا وکاس اگھاری کو ایک بار پھر امائم پارٹی دیا گڑ بندن کا آفر دوستو پوری خبر وستار سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریگویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لے اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر دیئے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اصد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشترا پردیس صدر جناب امتیا جلیل اس بار کے مہاراشترا ویدان سبھا چناؤں میں مہا وکاس اگھاری کو میڈیا کے جریے سے دو دو بار کڑ بندن کا عوبر کیا ہے کہ آنے والا چناؤں میں امائن پارٹی کو دھی مہا وکاس اگھاری میں شامل کیا جائے اس کا فائدہ مہا وکاس اگھاری اور بیرشتر جناب اصد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو بھی ملے گا لیکن اس مدے پر مہا وکاس اگھاری کے کسی بھی نیتا وہ انے پر پرہز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں اس بار مہاراشترا کے اندر امائن پارٹی کینگر نیکر کا بھومی کا نبا سکتے ہیں کیونکہ امائن پارٹی مہاراشترا میں جتنے بھی ویدان سبھا سیٹوں میں چناؤں لڑے گی ان تمام سیٹوں پر لوگ پڑیئے اور جتاؤں امیدواروں کو لے کر امائن پارٹی کے پردے صدر سید انتیا جلید اور امائن پارٹی کے صدی بڑے نیتا لگاتار منتھن پر منتھن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں دوہزارت نیس ویدان سبھا چناؤں میں امائن پارٹی کے جتنے بھی ویدائک پرتیاسی دوسری یا تیسری نمبر پر آئے تھے ان تمام لوگوں نے ابھی تک امائن پارٹی کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے یعنی کی پچھلے پانس سالوں سے امائن پارٹی کے نیتا بن کر وہاں کے ووٹروں کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں اس بار بھی امائن پارٹی کے ٹکٹ پر بھاوی امیدوار بن کر سنگتھن کا وستار کر رہے ہیں اور امائن پارٹی کے نیتیوں کو وہاں کے ووٹروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں بتایا جا رہا ہے کہ امائن پارٹی کے ٹکٹ پر جتنے بھی ودھائک پرتیاسی اس بار چناؤں لڑنے کا اچھا رکھتے ہیں وہ تمام لوگ اپنا اپنا نام امائن پارٹی کے دفتر پیش کر چکے ہیں دوستو آپ لوگ اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتلائیے کیا اسد الدین ابیسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو مہراشترا کے اندر اس بار کتنے ودھان سبھا سیٹوں پر کامیابی ملنے والی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امائن نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ